السلام علیکم دوستو امید آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے دوستو بابر آدم جو کہ اب کراچی کنگ سے پشاور ظلمی میں چلے گئے ہیں دوستو بابر آدم جو کہ کراچی کنگ کی اوپننگ کرتے تھے دوستو اب وہ پشاور ظلمی میں چلے گئے ہیں دوستو آپ کو بتائیں گے کہ کراچی کنگ کی کون سی اوپننگ جوڑی ہو ساتی ہے پی ایس ایل ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹھری میں دوستو اس ویڈیو کو لاس رووش کریے گا اور ہمارے چینل کو سبسکر کر نہ بھولیے گا تو دوستو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو دوستو اس وقت کراچی کنگ کے پاس ایک ہی اوپنر شرجیل خان دوستو اب کراچی کنگ دوسرا اوپننگ جوڑی ڈھونے گی شرجیل خان کیلئے کہ کون سا وہ کلاری ہوگا کراچی کنگ کا جو اوپننگ کرے گا دوستو پی ایس ایل کے پک آرڈر کی بات کریں تو اس وقت پہلی پک لاہور کرندر کی ہے جو کہ فقر زمان کو انہوں نے ریلیس کیا ہے دوستو اب لاہور کرندر فقر زمان کو ر کرتا ہے یا پھر کوئی اور سا کھلاری رونٹا ہے اس کے بعد کوئیٹر جو کہ نصیم شاہ کو واپس لیں گے ملتان سلطان کے پاس بھی اوپننگ جوڑی اچھی ہے تو فقر زمان کو نہیں لیں گے دوستو چوتی پک کراچی کنگ کی ہے اگر کراچی کنگ فقر زمان اگر ان کے پاس موقع ملا تو فقر زمان کو ضرور لیں گے دوستو لاہور کرندر اگر فقر زمان کو پک نہیں کرتا اور کراچی کنگ اپنی ٹیم میں فقر زمان کو شامل کر لیتا ہے تو دوستو آپ کو فق شرجیل خان اوپننگ کرتے ہوئے دکھائی دیستے ہیں دوستو اگر لاہور کرندر اپنی پیلی پک میں کوئی اور کھلاڑی کو اور کراچی کنگ اپنی پیلی پک میں فقر زمان کو شامل کر لیتا ہے تو شرجیل خان اور فقر زمان پی ایس ایل ٹوئنٹی ٹی میں ایک ساتھ کھیلتے ہوئے دکھائی دیستے ہیں جو کہ بہت سے فین دیکھنا چاہتے ہیں فقر زمان اور شرجیل خان کو اوپن کرتا ہوا دوستو دونوں ہی کھلاڑی تیز کھیلت دوستو پاکستان سپر لیڈ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹی میں کراچیکنگ کی خطرنا جوڑی ہوتی ہے شرجیل خان اور فقر زمان کی دوستو آپ کے خیال میں شرجیل اور فقر زمان ایک ساتھ اوپن کرتے ہوئے دکھائی دیں گی یا نہیں ہمیں کمیر میں ضرور دائیے گا دوستو پی ایس ایل ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹی کی نیوز جاننے کیلئے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیے گا دوستو ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو اللہ حافظ